ہلو دوستو آپ کا بہت بہت سوگت ہے میرے چانل یور پرسنل کنسلٹر میں دوستو آر وی آئی آفیس اٹنڈنٹ کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو امپورٹنٹ لیٹس اپلیکیشن فیس کیا ہے کس کٹیگری میں کتنی پوسٹ ہے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں باقی اس کی ڈاؤن نوٹیفیکیشن کی لنک اور سلیوز کی لنک اگزیم پیٹن کی لنک سب کچھ میرے ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک میں نے پروائیڈ کر دیا ہے آپ تو چاہے وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ریکروٹمنٹ کا ماننہ ان کی آفیشل ویب سائٹ سے بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ آر وی آئی آفیس اٹنڈنٹ کی جیو ریکروٹمنٹ ہے اس کی امپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہے اپلیکیشن اس کی سترہ نومبر دو ہزار سترہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی سات دسمبر دو ہزار سترہ ہے اگزیم فیز کی بھی اس کی سات دسمبر دو ہزار سترہ ہے اگزیم ڈیٹ جنوری ٹو تھاؤنٹ اٹین میں ہونے کے جانسے سے دوستو اگر اس ریکروٹمنٹ میں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں فارم فل اپ کرنا چاہتے ہیں تو سات دسمبر سے پہلے پہلے فارم کو فل اپ کر لیجئے کیونکہ سات دارخت لاز ڈیٹ ہے اپلیکیشن فیز کی بات کرے تو جنرل او بی سی کارڈیگری کی چہار سو پچاس رو پہ فیز ہے ایسی ایس ٹی فیزیکل ہنڈی کیپ کی بات کریں تو پچاس رو پہ فیز ہے تو آپ سمجھ لیجئے جنرل او بی سی کارڈیگری میں اگر آپ آتے تو آپ کو چار سو پچاس رو پہ فیز پیٹ کرنی پڑے گی اس ریکروٹمنٹ کو اور ایسی ایس ٹی فیزیکل ہنڈی کیپ یہ آن لائن موڈ ہو گیا آف لائن موڈ کی بات کریں تو ایچ ایلان کی بھی سویدہ دی گئی ہوئی ہے اب ایچ ایلان کی دورہ بھی آپ پیسہ جمع کر سکتے ہیں ویکنسی ڈیٹیل کی بات کریں دوستو تو پانسو چھبیس پوشٹ ہے فائیو ہنڈر ٹوئنٹی سکس پوشٹ ہے آفیس اٹنڈنٹ کی ریزر بینک آف انڈیا کی جو ریکروٹمنٹ ہے آفیس اٹنڈنٹ کی پانسو چھبیس پوشٹ ہے دوستو جنرل کٹیگری میں تین سو چھا چھٹ پوشٹ ہے او بیسی کٹیگری میں سو ہے ایسی کٹیگری کی بات کریں تو سات پوشٹ ہے ایسٹی کٹیگری کی بات کریں تو ترپن پوشٹ ہے ٹوٹل پوشٹ ہوئی جنرل او بیسی ایسی ایسٹی کی پانسو چھبیس پوشٹ ایج لیمٹ کی بات کریں تو منیمم اٹھارہ سال ہے میکسیمم پچھس سال ہے ایلیجیبیٹی کی بات کریں تو اگر آپ کلاس ٹن آپ کی کالیفیکشن ہے تو آپ آفیس اٹنڈنٹ کے لیے یہ جو آر بی آئی ریزر بینک آف انڈیا کی ہے آپ فارم کو فل اپ کر سکتے ہیں ساتھ دسمبر سے پہلے پہلے فارم کو فل اپ کر لیجئے گا آر بی آئی کی آفیس وائز ویکنسی ڈیٹیلز کی بات کریں اگر دیکھیں تو کس سٹیٹ میں کتنی ویکنسی ہے کس کٹیگری میں کتنی ویکنسی ہے تو دیکھ لیتے ہیں احمدہ بات کی اگر ہم بات کریں تو اسی کٹیگری میں زیرو ہے ایسٹی میں چھے ہے او بی سی میں چھے ہے جنرل میں ستائیس ہے ٹوٹل انتالیس پوشٹ ہے احمدہ بات میں بینگلورو کی بات کریں تو ایسٹی میں زیرو ہے ایسٹی میں ساتھ ہے او بی سی میں انیس ہے جنرل میں بتیس ہے ٹوٹل اٹھاون پوشٹ ہو گئی وہوال کی بات کریں تو ایسٹی کٹیگری میں زیرو ایسٹی دس او بی سی میں تین ہے جنرل میں بتیس ہے ٹوٹل پیتالیس ہے چندگرانہ شملہ کی بات کریں تو جیرو پوسٹ ہے ایس سی میں ایس ٹی کی بات کریں زیرو ہے او بی سی میں چودہ ہے جنرل میں تیسیس کا پوسٹ ہے اسی طرح سے چننہی کی ایس سی ایس ٹی میں نل ہے او بی سی میں پانچ ہے جنرل میں پانچ ہے گوہاتی میں زیرو ہے ایس سی میں ایس ٹی میں تین ہے او بی سی میں دو ہے جنرل میں پانچ ہے ہائیدر آباد میں چار ہے ایس سی میں ایس ٹی میں دو ہے کولکتا میں 3 ایسٹ� میں 5 پانچ پوست ہے ممبئی نوی ممبئی ان پانہ جی کی بات کریں تو اسی میں زیرو ہے اسی میں تیس ہے او بی سی میں زیرو ہے جنرل میں ایک سو بیالیس پوست ہے ناکپور کی بات کریں تو اسی میں زیرو ہے اسی میں دو ہے او بی سی میں دو ہے جنرل میں پانچ ہے نیو ڈیلی کی اسی میں زیرو اسی میں زیرو اسی میں زیرو او بی سی میں تیرہ جنرل میں چودہ پوست پوسٹ ہے لاشٹ میں دیکھوےے تو SC میں 0 ہے месте میں 0 ہے OBC میں 12 ہے جنرل میں 35 ہے ٹوٹل 47 ہے تو اس سب کو ٹوٹل لیں تو 526 پوسٹ ہے دیکھا جائے تو SC 등یگری میں سب سے کم پوسٹ ہے 7 پوسٹ ہے پھر دیکھا جائے ST कڈیگری میں 332 ہے EBC میں 100 ہے جنرل packbs میں 306 پوسٹ ہے ٹوٹل ملا کہ 526 پوسٹ ہے دوستو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں باقی جو اس کے امپورٹن لنک جتنی بھی ہے نوٹیفکیشن کی سلیبس کی ایکزیم پیٹن کی سب کچھ میں نے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو پروائیٹ کر دیا وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر اس فیکنسی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کا جواب مل جائے گا تھینکیو جے ہند جے بھارت